کیپٹن سفدر نے کہا کہ کسی بھی اہم سرکاری عہدے پر کادیانیوں کو فائز نہ کریں یہ ملکی سلامتی کے لئے خطرہ ہے تو آپ اس پر کیا کہیں گے؟ اگر ہم پاکستانی ہیں تو ہم لوگوں کادیانی ہیں ان سبسیدوں میں نہیں پڑنا چاہیے یہاں پر ایک اسلام کا بول بالا ہونا چاہیے یا ہم کیونکہ جبکہ انہوں نے نامسلم کو قرارت گیا ہوا ہے تو دیکھیں یہ آستہ آستہ اپنا جو اپنے لوگوں کو آگے لے کے آئیں گے تو ایک دل یہ بھی آئے گا یہ دیکھ لینا کہ یہ آپ کے ملک پر حکومت کریں گے اس دور کو آپ سوچیں جب یہ آئیں گے یہ ایک پاکستانی کے پاکستائی سونے چاہیے وہ ہوتے ہیں آج ہمارا جو وزیر آزم ہے اس کی کیا گرنٹی ہے کہ وہ مسلمان ہے اور پکا سچا مسلمان ہے اور پاکستان سے لویل ہے اچھو دیکھیں وہ خود کو اہمدی تو نہیں کہتا یہ تو میں خود کی بھی گرنٹی آمدی کہے گا تو وہ ملک دشمن من گیا اس کے دشمن نہیں ہے اسلام کا دشمن تو ہم کہہ سکتے ہیں نا خیال سے یہ صحیح ہے یا غلط ہے اس پر خیال کوئی مسئلہ نہیں ہے نکال دیں سارے کادیانیوں کو یہاں سے نہیں کہوں نکال دیں کادیانیوں کو حق ہے یہاں پہ یہ میں تو آدھرشتی دار ہے ہم نے آج ہم کی آدھرشتی دار ہے ہم نے آدھرشتی دار ہے ہم نے تو آنٹی آپ کیا کہیں گے اس پر کہ یہ کیا ہے یہ منورٹیز کے ساتھ اثر ہونا چاہیے اس کنٹری میں ہونا نہیں جائے گے ہمیں بات ہی نہیں کرنا چاہ رہا ہے میٹھا سے لوگ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں ہم بات اب یہ یہ کہ آپ در کے گھروں میں نہ بیٹھیں آپ کیپٹن سفتر نے جیسے پارلیمنٹ کے فلور پر کھڑے ہو کر کہا کہ احمدی جونتے ہیں ان کو کسی بھی عالی سرکاری ہوتے پر فائز نہ کیا جائے یہ ملکی سلامتی کے لئے خاترہ ہیں آپ کو کیا لگتا ہے یہ ٹھیک ہے میں تو we should talk about human rights but میں احمدیوں کے بارے میں کوئی comments میں اس میں لے nha چاہوں گی میں نے وہ ہم پاکستانی ہیں اور اس میں مینورٹی ان کو rights equal ان کو rights مل رہے ہیں اپ کسی جوو پر جوو پر جوو ہیں وہاں باسیں ان کو مل رہے ہیں ایسا نہیں کہ اس سے بہل احمدیوں کو خل کر لہی تو سب سے زیادہ باہر سے جو احمدیوں کو فائل رہی ہیں اس فورم میں یہ باپ نہیں کرنا چاہی ان کے حالے سے وہ احمدیوں باہلے سے باقی ہاں پسکنس کے بارے میں میٹھ آپ کو در لیتی ہوں اس میں میں ایمڈیوں کو میرا کو ایمڈیوں کو کیوں نہیں نہیں بات یہ نہیں ہے کیوں نہیں لیکن یہ ہے کہ سوری پاکستان کی اسٹری میں سب سے پیدے دعوی دیکھیں کہ کائے جازم نے سردھولر خان کو ایجی ریخابجا لگایا تھا وہ ایمڈی کافی ایمڈی جوتے ہیں وہ بڑے بڑے پورپا پر رہے ہیں جنہوں میں جنرر ابداللی ملک اور ابداللی ملک جو ہیں وہ انہوں نے پینسٹ کی دنگ رہی تھی وہ کوئی مشابہتے ہیں اور جنہوں کی ادھوں تک رہے ہیں ایزا مانورٹی کیا آپ کو اس کنکری میں رائٹس مل رہے ہیں نہیں اسی چھ مجھے تو ہی لگتا ہے کہ ہماری جوانا اسے سیٹ پر جوانا وہ رائٹس مل رہے ہیں کیونکہ وہ علیوشن جوانا رائٹس کوتی ہے ہر جگہ جوانا وہ ڈسکریمنیٹ کیا جاتا ہے کینی پورٹا سسٹم میں یا کو اسرہ سے دیکھ رہی تو کہیں بھی جوانا وہ اسرہ سے ڈسکریمنیٹس تو ہو رہی ہے اور رائٹس کی ویلیوشن بھی ہو رہی ہے ایم دی ایک ریس چینل کوئی بھی ہے کسی بھی فرکے سے ان کو رائٹس بھی کن ہونے چاہیے